موسیقی 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 بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں بھائی ساملی کرایا بڑھ جائے گا اگر بیس سے چالیس پچاس تک چلے جائے تو خیر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں 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 کیوں نہیں مسئلہ ہمیں فائدہ کیا ہے پھر آگے جانے کا ہمیں تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے پھر فائدہ ہوتی ہے مسئلہ ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے ہاں جی بڑھنا چاہیے کرایا بڑھنا چاہیے ہاں بڑھنا چاہیے ہاں بڑھنا چاہیے ہاں بڑھنا چاہیے نہیں بلکل بھی نہیں نہیں ستر کر دیں اگر پچاس کر دیں سٹوڈنٹس کے لیے فورڈبل نہیں ہے کوئی نہیں بھارہ صاحب کتھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ عوام کی آباز اور ان کے لیے ایک بڑھنا چاہیے کچھ لوگ رہے گئے بیس سے بڑھ جائے کرایا بڑھنا چاہیے ہاں بڑھنا چاہیے ہاں بڑھنا چاہیے ہاں اسے تھو نہیں کینا چاہیے ، اپنے بڑھنا چاہیے ہاں بھئی وہ پھر یہ چیز اگر آپ اس کو کم کرتے ہیں تین ارورپیہ کم کر دیں گے تو روپیہ تو پیلی ڈی ویلیو ہے تو یہ کام کر رہے ہیں یہ جو کرپشن کی ماد میں جو رکمیں جاتی تھی نا آپ ان کو ختم کر رہے ہیں تو آپ نیچے آ کے نہیں یہ جو سبسیڈی ہے یہ کرپشن کی رقم تو نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ سبسیڈی ہے یہ یہ سبسیڈی ہے یہ کون تھا اینکا کن پہاراکیا ہے یہ کن کئر پڑتی ہے یہ سبسیڈی کن کے پر ہوتا ہے حکومت میں بھو وجاہ ہے تو کونت کنم کرا سے پیسے لیتی ہے عوام Lopez لیتی ہے یہ عوام پیسے یہ عوام کے لیے خج شک ہوگا سبسیڈی کا کنسپٹ کی ہے سبسیڈی کا представ ہے ہے کہ آپ مرات والے سرمایہ دار لوگوں سے سب سے ٹیکس کولیکٹ کر کے اس طبقے کو رلیف کرتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے یہ سبسٹی کا کونسیپٹ ہے تو آپ ان لوگوں کو آپ میرے ساتھ شادرے سروے کریں یہاں آپ کو پتہ چلیں کہ کیا حالات ہیں اور بہت بڑا یوزر یہاں سے شادرے تک جاتا ہے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بہت بڑھنے والا ہے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جب سبسٹی یہ ختم ہو جائے گی تین ارب روپے کا کٹ لگ جائے گا وہ تین ارب کا کٹ آپ کی جیب کو لگے گا آپ لوگوں کی جیب کرتا ہوں نا جی یہ جیب نہیں ہے وہاں کے یہ قرآن نہیں کریں شاور میں اس کا قرآن بڑھائیں پنجاب کو اتنا وزم میں نہ لائیں پشاور میں جو پشاور میں پہلے مجھے دس سال ہو گئے ہیں ادھر لاہور میں پشاور کا بھی قرآن جوہاں وہ بیس روپے ہونا چاہیے وہاں پر بھی غریب ہے وہاں میں ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں صرف ایک لاہور کی بات جو ہم نہیں کرتے ہیں پہلے سنیں سنیں میں نے پہلے شدارے میں بیانتا ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں پورے پنجاب کا بجر لاکنوں نے لاہور لگا دیا پورے پنجاب کو آپ نے غرق کیا اسی لئے آپ نے بزدور پنجاب کا کہا ہے لاہور سے آپ کو اتنی تقلیب ہوئی کہ آپ نے ایک لاہل وزیر اعلیٰ لائے کر یہاں پر بٹھا دیا ان کو دعائے دینے چاہیے پہلے شدارے سے سفر کرتے تھا تو شوکت خانم آتے تھا دو دو سو کرائے لگ جاتا تھا اب مجھے پچاس میں میں شوکت خانم میں آ جاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھئے یہ ہے وہ کام جو شہباز شریف صاحب نے عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ایک باعزت سواری انہوں نے نہیں بنائے سکول انہوں نے نہیں بنائے ساپ پانی پینے کا انہوں نے نہیں دیا لوگوں کو اور آج ایک میٹرل لے کے کہہ رہے جی ہم نے بہت بڑا کام کر دیا کون بنا ہو میرا لیڈر کون بنا رہا ہے وہ کون بنانے کی بات کرتا ہے وہ جب بہت زیادہ آیا اس نے اکیس سو ان ماؤں کا سوچا ہے اپنی جب کا نہیں سوچا اپنے گفٹوں کا نہیں سوچا ان کا سوچ ہے اور اکیس سو خاندان جو خوش ہوا ہے جب وہاں کی جیلوں سے وہ لوگ رہا ہوئے ہیں یہ ہوتے ہیں جو کون کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ابھی تو بات ہوئی ہے بات چاہ نے کہا میں ابھی سوچوں گا اس کے بارے میں سوچوں گا رہائی کا حکم دی ہاں رہائی کا حکم دے دیا وہ رہا ہوگئے ہوگئے نہیں دیکھئے وہ ایک اچھا اقدام ہے ہم اس کو سراتے ہیں مگر یہ دیکھئے وہ اکیس سو لوگ ہیں وہ سر آنکھوں پہ مگر اور یہاں پر روز ڈھائی لاکھ لوگوں کا سوچیں کہ ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑھنا چاہیے ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑھے گا آپ دیکھیں ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑھے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو سٹرائک کروں گا اور اگر یہ بوجھ پڑھا تو آپ بھی اپنی حکومت کی خلاف سٹرائک کریں سٹرائک کریں جہاں ان کو کرنی چاہیے وہ جو ان کے پکڑے ہوئے ہیں ان کے جا جا کے باہر جیسے وہ ساد رفیق صاحب کے آپ دیکھا وہ پچاس لوگ رہ گئے ہیں پہلے دو ڈائیسوں تھے اب پچاس لوگ احتجاج کرنے والے رہ گئے ہیں آستہ آستہ یہ سارے جو معاملے ان کے ختم ہونے والے ہیں آجی جناب وہ سارے یہ ریت کی دوارے آپ گر رہی ہیں علیم خان صاحب کی طرف وہ جا رہے ہیں ایک کساب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بتا نواز علیم خان صاحب سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ سرخ رو ہوں گے کمحال ہے آپ آپ کا جو ہے وہ ہر کوئی ہی رہا ہوتا ہے جناب مگر میں سمجھتا ہوں عشباد بھئی آپ نے ایک بڑا ہی اچھا پروگرام کیا ہے میں آپ کا اس پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ عوام کی بہتری کی بات جو ہم ان کو کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ بات یہ ہے کہ آپ کہیں اور کٹ لگا دے کچھ ٹیکسز جو ہے کہیں اور سے کٹھے کر لے لیکن اس غریب کو خدا یہ کیمرہ تو مارے بھائی میرے یہ دیکھیں دوڑی اگر یہ دیکھیں یہ آپ کی نہلی نظر آ رہی ہے وہ آپ کی نہلی نظر آ رہی ہے یہ یہ نونلی کا مٹیریل ہے آپ کی نہلی نظر یہ دیکھیں یہ پتھر ٹوٹے ہوئے ہیں یہ اب منٹنس کرنا آپ کا کام ہے میں کہہ رہا ہوں میں حامون لگ چھتیں دیکھیں اوپر چھتیں جب وہ دکھائیں دیکھیں یہ ان کے کام دیکھیں وہ دکھائیں جن کے اندر ہم نے تو ان کو لگا دیا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ایک وہ آئندرہ بھر صاحب آپ کو دکھاتے ہیں دکھائیں جی بھر صاحب اس پہ ڈیٹھ لکھی ہے تھوڑا زوم کر جو بیٹا میرے کیمرہ میں اگر زوم کریں گے تو دوزار ستارہ کی ری فیلنگ ہے اوپر والی لائن بیٹا تھوڑا زوم کر جو سلنڈر کو آگ بھجانے والا جو آلہ ہے اسے آپ زوم کریں گے تو بھر صاحب یہ دوزار سترہ کو ری فیل ہوا اور دوزار اٹھارہوں کو ایکسپائر ہو گیا نومبر کے مہینے کا اور اب یہ آگ نہیں بچا سکتا اور بس کے اندر بھی یہی حال ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اگر یہ ان چیزوں کی کمی کتائی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ دور کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے ان کو یہ جب مرضی اس کی ضرورت بڑھ سکتی ہے لہذا اس کو ہم جے اگر کوئی کمی کتائی ہے یہ پوری کریں گے کمی کتائی یہ پوری کریں گے اگلے پانچ سال کے بعد پھر یہ ان کو بہت سے بہتا کریں گے ہم کریں گے یہ دیکھیں یہ میٹیریل ان کے دیکھیں یہ کیسی چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں جو روز روز گرتی جا رہی ہیں ٹوٹتی جا رہی ہیں میں کہتا ہوں آپ ترکیہ یہ شاید آپ کوئی سڑک نہیں بنا رہے کوئی سکول نہیں بنا رہے کوئی جو ہے ایسا لائے عمل بنا کے بنائیں گے لائے عمل کون سا پانچ سال کے بعد بنائیں گے جس سے ناکس مٹیریل نہ استعمال ہو جس سے کرپشن نہ ہو جس سے آج آپ کر سکتے کچھ کریں نہ کریں یہ تو اعلان کر دے چیف منسر صاحب کی طرف سے کہ اس کی سبسیڈی نہیں ختم کریں گے تو پھر تو مزا آ جائے گا ہم عوام کو کوشش کا وعدہ تو کر سکتے ہیں ہم ہر ممکن ریلیف دیں گے ہر ممکن ریلیف دیں گے عوام کو کیا جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریلیف دیں گے انہوں نے تو جو حج کرنے والے لوگ تھے ان کی سبسیڈی کو چھین کے ایک عام آدمی کے لیے ایک غریب آدمی کے لیے حج کو جو ہے وہ منگا کر دیا ہے آپ نے دیکھا حج والوں کے بیان سنے ہیں لوگوں کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنی ہمارے اوپر رقم خرچہ ہوتی ہے ہم خود کریں بے شمار شوک سے چاہتے ہیں شوک سے چاہتے ہیں تو آپ نے آپ نے تو آپ نے لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مارا بندہ ہے وہ آج کاری نہ سکے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہی کہ وہ صاحبہ استطاعت پر فرض ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن کسی کا دل بھی تو کر رہا ہے کسی کا دل بھی کر رہا ہے آپ کریں اور پیسے میں پی کروں یہ بھی نہیں ہونے سکی یہ نہیں ہے دیکھئے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ حاجیوں کو سبسٹی دے رہی ہے اس میں میں اور آپ نے یہ سٹیٹ با مقابلہ رایا میں ٹیکس کو ہمیشہ عوام پہ پڑھتے ہیں نا لیکن جو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر عوام خوش ہے عوام نے کوئی آپ نے دیکھا کسی نے کوئی اس بات پہ کوئی بولا ہو ہر کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آگی لگائیں گے تائری جلائیں گے تو وہ ہی ہے تجاج ہے انہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ویسے لوگ خوش ہیں ہم حاجی کرنے جا رہے ہیں اور پیمنٹ اپنے پلے سے ہر کوئی چاہتا ہے نہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو مثال دی ہندوستان کی کہ وہ اپنے حاجیوں کو سبسٹی دیتا ہے اور فسلٹیٹ کرنا حاجیوں کو فسلٹیٹ کرنا حکومتوں کا کام ہے یہ نہیں کہ حاج جو ہے وہ ان کے ڈی ویلیوں کی وجہ سے مہنگا ہو گیا اور اب یہ کہیں کہ جو سبسٹی تھی وہ بھی نہیں ہم دیں گے اور جو روپے کا فرق ہے کم سے کم وہ اس کو تو یہ نکالے نا ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے سبسٹی جو ہے عوامی آواز یہ ہی ہے کہ سبسٹی کو ختم نہ کیا جائے حکومتی پولیسی اب کیا ہے یہ تو آنے والا دن بتائیں گے لیکن گل صاحب جب سیڑھیوں سے فسلے تو بارہ صاحب نے ان کو کہا کہ یہ آپ اپنے ہی میٹیریل سے فسلے ہیں اور آپ کا اپنا میٹیریل نہ کیسے لیکن گل صاحب کا یہ کلیم ہے کہ اس میٹیریل کو بہت ساری جگہوں پہ اوپر سے گرے تھے وہ کس کا میٹیریل لگا ہوا تھا مران خان ہے جو گر گئے مران خان سب کے نام پہ بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ لیفٹ سے گی رہا ہے لیکن آپ ان کا نام یہاں کہاں سے کہاں سے لے کیا گیا ہے اور بھئی وہ لیفٹ گفتگو کا سلسلہ کیمرے باندھونے کے بعد بھی جاری رہے گا فاد شہباز خان کو کلمہ چوک میٹرو سے اجازت دیجئے اللہ نکے پان موسیقی